قائز امید کرتا ہوں آپ سے لوگ خیر جیسے ہوگے تو آج پہلی ویڈیو ہے ویب ڈیویلپنٹ اور ویب ڈیزائننگ کے حوالے سے تو آج میں آپ کو سورٹ ویر کے مطلق بتاؤں گا سورٹ ویر میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کون سا سورٹ ویر آپ نے انسٹال کرنا ہے ویب سیٹ کوڈنگ کے لیے تو اگر آپ نے ہمارا ہائی ٹیک و میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لے اور ساتھ بھی بیل آٹین کو پریس کرتے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں ویڈیو سٹوڈیو کوڈ یہ پہلی ویب سیٹ ہوگی اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اپشن آ جائے گا ڈاؤنلوڈ کا نیچے لوڈنگ ہو رہی ہے تھوڑا ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ اپشن آ چکا ہے وینڈوز کے لیے تو میرا وینڈوز ہے میک کے لیے بھی آ رہا ہے لینکس کے لیے بھی آ رہا ہے تو یہاں پہ میں وینڈوز استعمال کر رہا ہوں تو میں وینڈوز کے لیے اسے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے اس کے بعد میں اسے کیا کرتا ہوں یہاں پہ انسٹال ہو جوا ہے یہاں پہ میں اسے اوپن کرتا ہوں یہ اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ اب اس کی جو لائبریریز ہے وہ لوڈنگ ہوگی اس کے بعد اس میں ایک سرور ہوتا ہے لائیو سرور جس کا نام ہے وہ آپ نے انسٹال کرنی ہے ایکسٹینشن تو وہ وہ کہاں سے انسٹال کرنی ہے اس کا فائدہ کیا ہے وہ سارا کچھ آپ کو میں بتاتا ہوں اسے اوپن ہونے سے یہ لوڈنگ ہو رہی ہے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے آ جائے یہاں پہ یہ والے جو ہے بوکسز بنے ہوگے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ دیکھیں ایکسٹینشن سے یہاں پہ لکھا ہوئے یہاں پہ کلک کریں گے تو لائف سرور میں نے سرچ کیا یہاں پہ یہ دیکھیں دوسرا اپشن آ رہا ہے اوپن کریں گے اسے یہ انسٹال آپ نے کرنا ہے اس کا فائدہ میں آپ کو بتا دوں گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں فائل کریٹ کرنی ہے فائل جو ہے آپ نے کیا کریٹ کرنی ہے اوپر آ رہا ہے فائل جہاں پہ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے فائل کریٹ کرنی ہے اس میں اوپر اوپشن آپ دیکھ سکتے ہیں آ رہا ہے فائل کا یہاں پہ کلک کریں گے آپ نے فولڈر کو پہلے سیلیکٹ کرنا ہے جس فولڈر میں آپ فائل کریٹ کرنا چاہتے ہیں ویب سائٹ کی تو فولڈر اوپن کرتے ہیں ہم یہاں پہ اسے آپ کلوز کرتے جو بھی آپ نے اوپن کیا اس کے بعد یہ دیکھیں فولڈر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے میں کیا کرتا ہوں ڈوملوڈ والا فولڈر سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ لوڈنگ ہو رہی ہے چلیئے میں ایمٹی فولڈر کوئی بھی سیلیکٹ کرتا ہوں یہ میوزک والا ٹھیک ہے سیلیکٹ کر لیا میں نے فولڈر اور جو بھی اس میں فائلز بغیرہ ہوگی وہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گی میرا جو فولڈر ہے فلہار وہ کھالی ہے تو یہاں پہ ہم فائل کریٹ کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اپشن آ رہا ہے نیو فائل کا اور اوپر بھی اپشن آ رہا ہے یہاں پہ فائل پہ کلک کریں گے تو نیو فائل کا تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک فائل کریٹ کریں گے اس کا نام رکھیں گے home home.html تو فائل کریٹ کرنی میں اگلی ویڈیو میں آپ کس کہا ہوں گا یہاں پہ آپ کو بتا دوں لائف سرور کا کیا فائدہ اور اس سورٹ ویر کا کیا فائدہ ہے تو یہاں پہ میں نے ایک html فائل جو ہے وہ کریٹ کر لی ہے یہاں پہ ہم دیکھیں اب آپ کو کوئی کوڈنگ لکھنی ہے آپ کو کوئی کوڈنگ بھول چکی ہے یا پھر آپ کو آدھی یاد ہے تو وہ آپ کمپلیٹ کیسے کریں گے تو اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے جیسے ہی آپ کوئی بھی کوڈنگ شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں مجھے بوائلر پلیڈ یہاں پہ لکھنی ہے یعنی ہیڈر فوٹر اور اس میں جو بھی فرنٹ پہ ہے وہ مجھے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے تو جیسے ہی میں یہ والا سیمبل ٹائپ کروں گا تو یہاں پہ ایبری پیشن اس کا یہ والا ہے تو جیسے اسے میں اینٹر کروں گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ پوری کوڈنگ جو ہے وہ لکھی ہوئی آ جائے گی میں نے اینٹر کیا یہ دیکھیں کوڈنگ جو ہے لکھی ہوئی آ گئی یہاں پہ یہ ساری سیٹنگ ہے اس کی یہ دیکھیں یہ جو ڈیفالٹ پہ ہے اسے ایسا ہی آپ نے رہنے دینا ہے ڈیفالٹ میں تو یہاں پہ آپ کو بتا دوں یہ جو ٹائٹل ہے ٹائٹل کا جو ہے وہ پیج کے لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بلک یوٹیوب لکھا ہوا آتا ہے یہ وہ چیز ہے تو یہاں پہ آپ کو لائف سرور کا بھی میں بتا دیتا ہوں لائف سرور آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں امیر اور امیر لکھتیا ٹھیک ہے تو بوڈی میں آجائیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے کچھ لکھتے ہیں this is یہاں پہ ہم لکھتے ہیں this is my channel اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں لائن چھوڑ دیتے ہیں ڈی آٹ ٹائگ لگانے کے بعد اور یہاں پہ دیکھتے ہیں paragraph یہ اسے save کیا save کرنے کے بعد اسے open کریں گے تو یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں file manager میں music میں آ جاتے ہیں یہ دیکھیں home والا option آ چکا ہے اسے آپ double click کر کے بھی open کر سکتے ہیں میں نے ابھی یہ دوسرا open کیا اور یہاں پہ میں اسے open کرتا ہوں باقی یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں corner پہ آ رہا ہے امیر اور نیچے آ رہا ہے this is my channel اور نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے live server کا یہ فائدہ ہے جو بھی آپ design کریں گے website تو یہاں پہ آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو میں نے یہاں پہ type کیا یہاں پہ آپ کو بتا دے گا website اس طرح کی نظر آ رہا ہے یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے تو اس کے بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں coding میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی آپ کو زیادہ تر یاد نہیں کرنی پڑے گی coding وغیرہ یہ software آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور یہی software استعمال کیا جائے گا اگلی ویڈیوز میں اور لی ویڈیو میں پھر آجار ہوں گے کھر اور رہے ہیں موسیقی